پاکستان کے پیارے پاکستان کے پیارے شہر بھونگ سے دوستو بھونگ جو ہے یہ ایک سادکہ بات کے بعد پچیس کلومیٹر اندر جب آپ جائیں تو یہ ایک ریاست ہے چھوٹی سی ایک قصبہ ہے بڑا خوبصورت اور یہاں ایک مسجد ہے یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں مسجد بھونگ یہ جو مسجد ہے رئیس رئیس غازی محمد جو ہیں انہوں نے انیس سو بتیس میں ان کو ایک بشارت ہوئی اور ان سے کہا گیا کہ یہاں اس مقام پر ایک مسجد تعمیر کی جائے اور رئیس غازی محمد نے اس مسجد کو تعمیر کرنا شروع کیا اور میں آپ کو دکھاتا ہوں اس کے بڑا خوبصورت اور قدیمی انداز ہے اور اتنی یونیک رس اس سے پہلے میں نے آج تک کبھی کسی مسجد میں نہیں دیکھی اور آپ دیکھیں کہ اس کے کچھ آدھا استحان ہے اس کے اندر مینہ کاری کی گئی ہے بڑا خوبصورت کام ہوا ہے اور اب یہ دیکھئے کہ یہ اس کا اندر والا حصہ ہے اور یہاں چھت پر آپ دیکھیں گے کہ سونے کا پانی کا کام ہوا ہے بڑے عالی پتھر استعمال کیے گئے ہیں اور مینہ کاری کی گئی ہے آیاتِ قرآنی کو بڑی خوبصورتی سے لکھا گیا ہے اور یہ مسجد اپنی نویت کی پاکستان میں واحد مسجد ہے جس کو دیکھ کر آپ نہ صرف حران ہو جائیں گے بلکہ پریشان بھی ہو جائیں گے اور میں آپ کو بتاؤں کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس مسجد کے بارے میں یہ کہا گیا کہ مسجد جو ہے وہ نیچی ہے اور رئیس کا جو محل ہے وہ اونچا ہے تو آپ یقین جانیے کہ اس کو دوبارہ مسجد تعمیر کو رکا گیا اور اس کو دوبارہ سے تعمیر کیا گیا مسجد کو اونچا کیا گیا اور محل کو نیچا کیا گیا یہ ایک محبت کا ایک انداز تھا رئیس کا اس مسجد کے ساتھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خوبصورت مناظر ہیں کتنی خوبصورت مسجد ہے اور اس مسجد میں تقریباً چار ہزار کے قریب لوگ جہاں وہ نماز پڑھ سکتے ہیں اور اس مسجد کا کام انیسے چھاسی میں مکمل تو ضرور ہوا لیکن اس کا کام ابھی بھی جاری ہے کیونکہ نئے نئے آئیڈیاز آتے ہیں اس کے اندر تبدیلی کر دی جاتی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ خوبصورت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے تو اس کا کام چل رہا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دس مربع زمین جو ہے وہ اس کے لیے مختص کی گئی ہے جہاں سے سالانہ جو آمدن ہوتی ہے آہ وہ اس مسجد کی تعمیر پر لگتی ہے اور تاکہ کسی سے کچھ مانگنا نہ پڑے تو دوستو یہ بشارت آہ کے نتیجے میں بننے والی مسجد پاکستان کی ایک یونیک مسجد ہے آہ جو ایک مینہ کاری کا تعمیر کا اور خوبصورتی کا ایک کالا نمونہ ہے یہاں سنگ مرمر کے علاوہ بے تہاشا پتھر استعمال کی گئے ہیں جو پوری دنیا سے مگوائے گئے ہیں اور اس کی آرچز بڑی خوبصورت ہیں اور یہاں کا محول بڑا پیارا ہے اور آپ دیکھیں کہ آہ اس مسجد میں کوئی ایک طرز تعمیر کو مد نظر نہیں رکھا گیا صرف لگتا ایسا ہے کہ خوبصورتی کو مد نظر رکھتے ہوئے جو 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 تبدیلی لگی ممکن وہ یہاں کی گئی دوستو مسجد بھونگ کا یہ نرونی حصہ آپ دیکھ رہے ہیں سارا کام گولڈ کا ہے پتھر کا ہے نگینوں کا ہے اور قیمتی پتھر اور سونا استعمال کیا گیا ہے پاکستان میں اس نویت کی اتنی اعلیٰ درجے کی یہ پہلی اور شاید آخری مسجد ہوگی اور اس مسجد کو آگا خان ایوارڈ بھی مل چکا ہے دیکھیں کتنا خوبصورت کام ہے دوستو ایک اور بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ رئیس جو ہیں جنہوں نے مسجد تعمیر گئے ان کے ماشاءاللہ چھے بیٹے ہیں اور وہ چھے کے چھے بیٹے جو ہیں وہ ماشاءاللہ حیات ہیں اور اس مسجد کی تزین و آرائش اور اس میں جو بھی تبدیلیاں مناسب کرنی ہوتی ہیں وہ اس کا ڈسین بھی لیتے ہیں اور جو پیسہ لگتا ہے وہ اگر باغوں سے آنے والی آمدنی سے پورا نہ ہو تو پھر وہ اپنے پلے سے اس کے پر پیسہ لگاتے ہیں موسیقی 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 دوستو مسجد بھونگ کی جو سب سے بڑی خوبصورتی مجھے لگی ہے وہ میں آپ کے گوش گزار کر دوں کہ یہ بہت ساری تحذیبوں کا ایک سنگم ہے اس کو کسی ایک طرز تعمیر کے تحت جو ہے وہ تعمیر نہیں کیا گیا اور اس کے اندر ہر چند فٹ کے بعد یا چند گز کے بعد اس کی تعمیر کا خوبصورتی کا انداز بدل جاتا ہے تو اس کو دیکھنے کے لئے اس میں ڈیویسٹری بہت ہے اگر آپ جب بھی یہاں تشریف لائیں گے آپ بڑے حیران ہوں گے کہ اس کے اندر سندھ بھی نظر آتا ہے اس میں پنجاب بھی نظر آتا ہے اس میں بلوجستان بھی نظر آتا ہے اس کے اندر کیپی کے بھی نظر آتا ہے اس کے اندر سینٹرل ایشیا نظر آتا ہے تو دراصل یہ جو مسجد ہے یہ نمائندہ مسجد ہے اس پورے خطے کی سینٹرل ایشیا کی تو آپ جب بھی آئیں گے تو یہاں دیکھ کر آپ دنگ رہ جائیں گے کہ اتنی خوبصورت اور اتنا حسین انتزاج رنگوں کی اتنی خوبصورت تراکیب اور جو یہاں زبانے پرشن میں بھی یہاں حدیث لکھی میں ہیں قرآنی آیا تربیہ میں کے اندر بھی ہیں اور یہاں کی جو موجودہ زبانے ہیں اس میں بھی یہاں چاروں کل بھی لکھے گئے ہیں اس قدر عالی طرز تعمیر آپ یقین کریں کہ میں نے آج تک نہیں دیکھا دوستو مزید بھونگ میں یہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بنایا گیا ہے دوستو مزید بھونگ میں یہ آپ دیکھیں کہ قرآن پاک کا ایک نسخہ بنایا گیا ہے اور اس کو ریحل پہ رکھا گیا ہے یہ بڑی خوبصورت منازن ہے بہت خوبصورت مسجد ہے اور اس کی طرز تعمیر میں آپ کو بہت رنگ و بھو نظر آئے گا اور ڈائویسٹری نظر آئے گی اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہے مزید بھونگ کا فرنٹ گیٹ اس کو بند کر دیا گیا ہے یہ صرف اس وقت کھلتا ہے جب کوئی سربراہانے مملکت یہاں تشریف لاتے ہیں دوستو مزید بھونگ کا یہ مین گیٹ ہے جو عام روٹین میں بند ہے اس وقت بھی بند ہے لیکن یہ صرف اس وقت کھلتا ہے جب پاکستان کے یا دنیا بھر سے کہیں سے کوئی حکمران آتا ہے تو ان کے لئے کھولا جاتا ہے لیکن ویسی اس کو بند رکھا جاتا ہے پاکستان کا شہر سادکاباد اور اس سے پچیس تیس کلومیٹر کے فاصلے پہ یہ بھونگ ریاست اور یہاں کی یہ مسجد آپ یقین کریں کہ جب بھی آپ یہاں آئیں گے آپ کو بہت اچھا لگے گا میں یہاں آیا تھا میں نے سوچا کہ میں آپ کو بتاؤں آپ اس مسجد کو دیکھیں یہاں آئیں آپ نماز پڑھیں اتنی خوبصورت مسجد میں نے آج تک نہیں دیکھی اور ایک ایسی مسجد جس کو کسی ایک شخص نے اپنے پیسوں سے تعمیر کروایا ہو اور وہ خاندان آج بھی اس کی حفاظت کرتا ہے وہ خاندان آج بھی اس کی دیکھ ریک کرتا اور اس میں جو مناسب تبدیلیاں ہوتی ہیں وقت کے ساتھ کی جاتی ہیں تو آپ جب بھی یہاں تشریف لائیں مسجد بھونگ آپ ضرور آئیے گا مینہ کاری کا تعمیرات کا اور مجھے تو یہاں بڑا نور بھی محسوس ہو آپ یقین کریں آگے ایک تھندک ایک احساس اور ایک نرمی کا جوہنہ گداس میرے اندر پیدا ہوئے میں نے ایک بڑی یونیک بڑی خوبصورت مسجد آج آپ کو دکھائی ہے اور میں جہاں بھی جاؤں گا آپ کے لئے نئی چیزیں لاتا رہوں گا جب بھی آپ ساتھ کا بعد آئیں تو یہ پچیس تیس کلومیٹر کی تکلیف سفر کی اٹھا کر بھونگ ضرور آئیے گا اور اس مسجد کو ضرور دیکھئے گا جو تعمیرات کا ایک شاکار ہے اور اعلی نمونہ ہے اللہ ہمیں آسانیتہ فرمائے اور آسانیتہ تقسیم کرنے کا شرفتہ فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ